آگے سبق دیکھئے بھائی کتاب پر و تثنیتہما مولیان و میلیان والجمع منہما موال و موالی افعل التفضیل منہ اولا والمؤنس منہ وليا و تثنیتہما اولیان و وليایان والجمع منہما اولون وولن و وليایات حسب قواعد مشرح بالا بقیاس وقائقی سیغ این بابر اعلال بایت کرد و جملہ سیغ سرف کبیر میں بایت خاند اچھا بھائی گزشتہ سبق کے اندر رامہ یرمی کی گردانیں گزریں اسی طرح رضیہ یرزا کی گردانیں گزریں اور اسی طرح وقائقی کی گردانیں گزریں بھائی تو یہ سارے ناقص تھے بھائی ناقص اب آگے لفیف کی گردان آگئی اور آگے لفیف اور ناقص کی مختلف گردانیں وہ ذکر کرتے چلے جائیں گے بھائی تو آگے سبق دیکھئے کہتے ہیں لفیف مفروق از حاسیبہ یحسیبو لفیف مفروق ہے کیا معنی لفیف مفروق کا کہ جو دو حرف علت ہیں ان میں جدائی ہے درمیان میں کوئی اور حرف ہے اور لفیف مقرون جس میں دونوں حرف کیا ہوتے ہیں ملے ہوئے ہوتے ہیں دونوں حرف علت بھائی دونوں حرف علت آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں لفیف مفروق از حاسیبہ یحسیبو الولایت مالک شودن بھائی ولایت کا معنی ہے مالک ہونا بھائی مالک ہونا کسی چیز کا مالک ہونا اچھا بھائی آپ سنائیے بھائی ولی یلی ولایتن صرف صغیر سنائیے اسی انداز میں جس طرح آپ نے ابو ابو صرف میں پڑی ہے بھائی شابر شابر مازی سنائیے بھائی ولی یا مجھول بھائی مزارے بھائی مجھول 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 بھائی لن طول أو لم یولا لم یولا لم یولا لم یولا لم یولا الامر منه لئے لیا لو لیا لینا شابش پیر صناو الامر منه لئے لیا 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 لطولا لیالی لیولا لئولا 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 لئول دیکھا بھئی کتنی مشکل گردان اور آپ نے بہترین سنا دی یہ ابوابِ صرف کا کمال ہے بھئی آپ جوں جوں آگے جائیں گے آپ کو ابوابِ صرف کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلا اور آپ اتنے زبردست صرفی بن چکے ہیں اور گردانیں سناتے جا رہے ہیں اور ذہن اعلالات کرتا چلا جا رہا ہے اور آپ گردانیں سناتے جا رہے ہیں تو یہ طلبہ بچارے بڑی محنت کرتے ہیں اور بڑی گردانیں یاد کرتے ہیں لیکن اس طرح ان کو مہارت نہیں ہوتی اور آپ نے چھوٹی سی ابوابِ صرفیات کی اور زبردست صرفی بن گئے بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں لفیفِ مفروق از حسیبا یحسیبو الولایت مالک شدن مالک ہونا وَالِيَ يَلِي وَلَایَةً فَهُوَ وَعْلِي وَلْوَيَيُّ وَلَائَةً فَهُوَ مَوْلِيٌ الْأَمْرُ مِنْهُ لِهُ وَالنَّهْ位ُ عَنْهُ لَا تَلِهُ الظَّرْفُ مِنْهُ مَوْلًا وَالْآلَةُ مِنْهُ مِ Lagoon مِلَاتٌ مِلاءٌ آگے دیکھئے کتاب پر حسب قواعد مشرح بالا بقیاس وقائقی سیغئی بابرا اعلال باید کرد کہتے ہیں حسب قواعد مشرح بالا شرح یو شرح تشریح کا کیا معنی ہے تشریح کرنا شرح کرنا تفصیل بیان کرنا تو کہتے ہیں مشرح بالا یہ جو اوپر جن کی تشریح کی گئی جو اوپر جو پچھلے ابواب کے اندر جو ہم نے ذابطے ذکر کر دیے جن کی تفصیل ہم نے بیان کر دی پیچھے گردانیں پڑی یا نہیں رما یرمی کی پڑی وقائقی کی پڑی تو ان گردانوں میں کہتے ہیں ہم نے جو جو اعلالات جس طرح ذکر کیے تھے ان کی تشریح کی تھی اسی طرح کے اعلالات آپ یہاں بھی کر لیجئے جیسے انہوں نے ساری گردانیں سنا دی بھئی دیکھا کس کے مطابق اسی طرح جیسے پیچھے رما یرمی یا وقائقی کی گردانیں گزریں تھیں اسی طرح سارے اعلالات ہو رہے ہیں طریقہ سمجھ میں آ گیا تو مشرح بالا کا کیا مانا جن کی اوپر کیا کی گئی ہے تشریح کی گئی اوپر سے کیا مراد ہے اس صفحے کی اوپر مراد نہیں ہے یہ جو پیچھے ذکر ہوا ابھی پیچھے ساتھ ہی ذکر ہوا تو وہ سارا اس میں داخل ہے بھئی تو کہتے ہیں حسب قواعد مشرح بالا مشرح بالا اوپر تشریح کی ہوئے قواعد کے مطابق حسب قواعد مشرح بالا اوپر تشریح کی ہوئے ذابطوں کے مطابق بقیاس وقائقی وقائقی کے قیاس پر اس کے طریقے سے سیغ ای بابرا اعلال باید کرد اس باب کے سیغوں کا اعلال کر لینا چاہیے و جملہ سیغ سرف کبیر میں باید خاند و جملہ سیغ سرف کبیر اور سرف کبیر کے تمام سیغوں کو میں باید خاند ان کو پڑھ لینا چاہیے سورہ سمجھ میں آرہی ہے مثلا دیکھو یلی اصل میں کیا تھا یاولیو بروزنے یحسیبو یحسیبو سے ہے نا تو اس سے وہی سیغہ نکال لیا کرو اور اس کو اس وزن پر لے جائے کرو اور ولیا دیکھو مادے کا بھی پتہ لگ رہا ہے واؤ لامیا تو یلی اصل میں کیا تھا یاولیو اور پھر آخر سے یا جو ہے وہ ساکن ہو گئی دسویں ذابطے کے مطابق یرمی کی طرح ہوئی اور واؤ گر گیا کونسا ذابطہ لگا یعیدو والا ذابطہ لگا تو کیا بن گیا یلی یلی اسی طرح امر جو ہے امر مزارے سے بنتا ہے تو امر لی لام کے نیچے زیر ہے بس صرف ایک حرف ہے لام لی یہ کس سے بنا تلی سے تلی آخر سے حرف علت یا گرادی اور شروع سے علامت مزارے تا گرادی تو کیا رہ گیا لے طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے بھئی جی تو یہ سارے علالات اسی طرح ہیں بھئی تو کہتے ہیں وہ جملہ سیغ سرف کبیر میں باید خاند اور سرف کبیر کے تمام سیغے جو ہیں میں باید خاند ان کو پڑھ لینا چاہیے لفیف مقرون اگلا لفیف مقرون آ گیا بھئی پہلے لفیف مفروق تھا اب لفیف مقرون اززاربہ باب زاربہ سے اطیو پی چیدن طیون بھئی طوائطوی طیون کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا لپیٹنا کپڑا وغیرہ ہو اس کو انسان کیا کرتا ہے لپیٹ دیتا ہے تو اس کو طوائطوی کہتے ہیں طوائطوی طیون تو کہتے ہیں لفیف مقرون اززاربہ اطیو پی چیدن طوائطوی طیون فہو طاوین و تا آخر چون رما یرمی تا آخر جیسے رما یرمی آخر تک بھئی آپ سنائیے بھئی طوائطوی طیون سے صرف صغیر سنائیے طوائطوی طیون فہو طاوین و طووی یطوی طاوین فذاکا مطوی لم یطوی لم یطوی لا یطوی لا یطوی لن یطوی لن یطوی الامر من اطوی لطوی لیطوی توا مازی سنائیے بیت توا مجھول بیت توویہ مجھول بیت توویہ مجھول بیت توویہ لن يطویہ مجھول بیت توویہ لم يطویہ لم يطویہ لم يطویہ لتوتو لیتو لیتو والنے ہی عنہo لاتوتو لا يطوئے لا يطوئے لا تطوئے لا يطوئے لا يطوئے لا تطوئے شابر شابر دیکھئے بھی کتاب پر لفیف مقرون لفیف مقرون بابِ زارابا سے الطیو پیچیدن لپیٹنا طوا يطوئے طیعن فہو طاوین تا آخر آخر تک چون رما یرمی تا آخر جیسے کہ رما یرمی ہے آخر تک فہو طاوین و تا آخر ہے آپ کی کتابوں میں فہو طاوین طوا يطوئے طیعن فہو طاوین و تا آخر یہ وعو نہیں ہونا چھئے فہو طاوین تا آخر آخر تک بھئی چون رما یرمی تا آخر جیسے کہ رما یرمی ہے آخر تک آگے دیکھئے ناقص وعوی از باب افتعال ناقص وعوی ہے بھئی باب افتعال سے سلاسی مزید فی کی گردانیں شروع کر دیئے انہوں نے بھئی ناقص وعوی از باب افتعال الاحتباء الاحتباء بھئی زانو استادا کردن کردن ہے آپ کے کتابوں میں کردن نہیں کردہ ہونا چاہئے کردہ نون کی جگہ گول ہا ہونی چاہئے زانو استادا کردہ حبوہ بستہ نشستن بھئی احتباء کسے کہتے ہیں اچھی طرح سمجھ لو احتباء یہ ہے کہ آپ زمین پر بیٹھیں اور اپنے سامنے اپنے گھٹنے جو ہیں وہ اپنے سینے کے ساتھ لگا لیں دونوں گھٹنے کیا کریں سینے کے ساتھ لگا لیں اور پھر بازوں کے ساتھ یہ گھٹنوں کو اپنے سینے کے ساتھ دبا کر پکڑ لیں طریقہ سمجھ میں آیا بھئی آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں پاؤں کے تلوے بھی زمین پر لگے ہوئے ہیں اور گھٹنے آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کے سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور آپ نے بازوں کو گھٹنوں کے گرد لپیٹا ہوا ہے ایک بازوں کے ساتھ دوسرے بازوں کو پکڑا ہوا ہے اور گھٹنوں کو دبا کر سینے کے ساتھ پکڑا ہوا ہے آپ نے سورت سمجھ میں آ رہی ہے یعنی دونوں پاؤں کے گرد آپ نے ہاتھ باندھ لیے اور گھڑنوں کو سینے کے ساتھ لگا لیا تو دے ہاتھ میں عموماً لوگ بیٹھتے ہیں مجلس میں اس طرح بیٹھ جاتے ہیں بھئی یا کبھی آپ جلسے وغیرہ پہ گئے ہیں تھک جاتے ہیں تو بعض وقت آپ بھی اس طرح بیٹھ جاتے ہیں بھئی اور بعض وقت یوں کرتے ہیں کہ یہ تو سورت کیا تھی دونوں ہاتھ پاؤں کے گرد باندھے ہوئے ہیں یعنی دونوں پینڈلیوں کے گرد کیا ہیں ہاتھ ہیں بعض وقت یوں کرتے ہیں کہ کوئی کپڑا یا چادر یا رومال لے کر اس روحاتھوں کی جگہ وہ کپڑا کمر سے گزار کر اور ادھر دوسری طرف گھٹنوں کے دوسری طرف یعنی پینڈلیوں کے پاس سے کپڑا گزار کر اس کو گر باندھ دیتے ہیں تو اس طرح ہاتھ آزاد ہو جاتے ہیں اور گھٹنے اسی طرح سینے کے ساتھ لگے رہتے ہیں تو اس طرح جو بیٹھنا ہے اس کو کہتے ہیں احتبا احتبا طریقہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا احتبا تو ہاتھوں کا اس طرح حلقہ بنا کر گھٹنوں کو سینے کے ساتھ دبا کر بیٹھ جانا بھئی اور یا کسی کپڑے وغیرہ کے ذریعے باندھ لینا اپنے آپ کو اس طرح تو کہتے ہیں گھٹنوں کو کھڑا کر کے استادن کا معنی ہے کھڑے ہونا استادن کا معنی ہے کھڑے ہونا استادا کردہ کھڑے کر کے زانو گھٹنے کو کہتے ہیں زانو استادا کردہ گھٹنوں کو کھڑا کر کے حبوہ بستہ حبوہ باندھ کر حبوہ باندھ کر یہ جو ہاتھوں کو باندھا ہے نا پندریوں کے گرد اس کو کہتے ہیں حبوہ کیا کہتے ہیں حب اور وہ جو کپڑا وغیرہ جو ہے جس کے ساتھ باندھیں اس کو حبوہ کہتے ہیں ہاتھوں کے بجائے کس سے باندھیا کپڑے یا رومال وغیرہ یا کسی چیز سے باندھ رہی اپنے آپ کو کہ کمر کے پیچھے سے گزر رہا ہے اور ادھر گھٹنوں کے دوسری طرف سے وہ گزر رہا ہے اور پھر اس کو باندھیا گرہ لگا دی اب آسانی سے آدمی بیٹھ جاتا ہے اور ہاتھ بھی آزاد ہو گئے بھئی تو جس چیز کے در یہ باندھا یہ کپڑا یا رومال اس کو حبوہ کہتے ہیں حبوہ بھی حبوہ بھی اور حبوہ بھی یعنی حا پر تینوں حرکتیں اس میں عربوں سے منقول ہیں بھئی تو کہتے ہیں زانو استادہ کردہ گھٹنوں کو کھڑا کر کے حبوہ بستہ حبوہ باندھ کر بستن کا مانا ہوتا ہے باندھنا حبوہ بستہ حبوہ کو باندھ کر نشستن بیٹھنا نشستن کا کیا مانا بیٹھنا ترجمہ سمجھ میں آگیا زانو استادہ کردہ حبوہ بستہ نشستن گھٹنوں کو کھڑا کر کے حبوہ باندھ کر بیٹھنا احتبا یا احتبی احتبا انفہو محتبین الامر منہو احتبی والنہی عنہو لا تحتبی الظرف منہو محتبن اچھا بھئی آپ سنائیے بھئی صرف سغیر احتبا سے احتبا یا احتبی بھئی احتبا یا احتبی احتبا انفہو محتبین واحتبی یا احتبا احتبا انفہو محتبین لم یا احتبی لم یا احتبی لا یا احتبی لا یا احتبی لن یا احتبی لن یا احتبا الامر من احتبی لی تحتب لی احتبی لی احتبا والنہی عنہو لا تحتبی لا تحتبی لا یا احتبی لا یا احتبا والظرف من محتبن محتبا یعنی شابش جی احتبا مازی سنائیے اقتبیا مجھول اقتبیا مجھول اقتبیت 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 ستویت اقتبیت ستویت شابر یقتبی یحتبی لن یحتبی لن یحتبی لن یحتبی لم يحتب الامر منه احتب احتبیا احتبو احتبیا احتبیا احتبی احتبیا احتبینا لیحتبیا اور لتحتبیا احتبینا ہے لیحتبیا ہوا لتحتبیا احتبیا احتبینا لیحتبا لنحتبیا لیحتبیا اللیحتبیا lovely of imams لا تختبئی لا يحتبئی لا يحتبئی لا يحتبئی لا يحتبئ لا يحتبئی لا يحتبئی لا يحتبئ شابر شابر آگے دیکھئے بھئی ناقصِ یائی ایزان ایزان کا معنی ہے بھی پیچھے بھی ناقص تھا یہ بھی کیا ہے ناقص تو اس لئے ایزان کا حب ہے کہ یہ بھی ناقص ہے البتہ وہ واوی تھا اور یہ تو برحال وہ بھی ناقص تھا اور یہ بھی کیا ہے ناقص تو کہتے ہیں ناقصِ یائی ایزان برگزیدن برگزیدن کا معنی ہے چننا کسی چیز کو چن لینا پسند کر لینا تو یہ ہے برگزیدن بھئی تو کہتے ہیں ناقصِ اجتباو برگزیدن اجتبا یجتبی اجتبا ان فہو مجتبین و اوجتو بیا یجتبا اجتبا ان فہو مجتبن الامر منہو اجتبی والنہیو عنہو لا تاجتبی اظرح منہو مجتبن اچھا بھئی آپ سنائیے بھئی صرف سغیر اجتبا یجتبی اجتبا یجتبی اجتبا ان فہو مجتبین و اوجتو بیا یجتبا اجتبا ان فذاک مجتبن لَمْ يَجْتَبِ لَمْ يُجْتَبَ لَا ایجْتَبِ لَا ایجْتَبَ 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 ل یجتبی 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 لن يجتبا لم يجتبا لم يجتبا لم يجتبا لم يجتبا لم يجتبا الامر منه اجتبه لیتو جتبہ لیتو جتبہ لیتو جتبہ لیتو جتبہ لیجتب یا 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 لیجتب ی لَا اُجْتَبَيْنَا لَا اُجْتَبَ لَا نُجْتَبَ آگے دیکھیں بھئی لفیف مقرون ایزا لفیف مقرون ایزا کیا معنی؟ یہ بھی لفیف مقرون ہے حالانکہ پیچھے لفیف گزرا ہے پیچھے تو ناقص گزرا ہے اس سے پیچھے بھی ناقص ہاں اس سے پیچھے ایک لفیف مقرون گزرا ہے تو برحال یہاں ایزا مناسب نہیں بنتا اس کی نسبت سے دیکھیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے لفیف مقرون ایک پیچھے گزرا تھا ایک یہ دوبارہ آگیا اچھا الالتواء پیچیدہ شدن التواء التواء کا معنی ہے لپٹا ہوا ہونا پیچیدہ شدن لپٹا ہوا ہونا اوپر کیا آیا تھا لپٹنا تو اسی سے پیچیدن سے پیچیدہ لپٹا ہوا پیچیدہ کا کیя معنی لپٹا ہوا اور شدن کا معنی ہونا پیچیدہ شدن لپٹا ہوا ہونا کوئی چیز لپٹی ہوئی ہو تو اس کے لئے یہ فیل آتا ہے الالتواہ اوپہ چیدہ شدن الالتواہ لپٹا ہوا ہو نہ آپ صرف سغیر سنائے بھئی الطواہ یلطوی إلتواہن شاہ بش التبا مازی ثناو التبا التوبیا التي ایتو التي ایتو التي ایتو exactly یلتبی یلتبیانی تلتبیانی تلتبیانی لن يلتبا لن يلتبا لن يلتبا لن يلتبا لم يلتبا لم يلتو الامر منه الامر منه الامر منه لتلتو ليلتو ليلتو لا تلتو لا تلتوی لا تلتوی لا يلتوی لا يلتوی لا تلتوی لا يلتوی لا يلتوی لا يلتوی لا تلتوی لا يلتوی شاب شاب اگلی گردان ناقص واوی دیکھئے بھئے ناقص واوی ایزاً از انفعال ان میں حاؤن محو شودن محو کا معنی ہے میٹنا محو شودن محو شودن کا معنی ہے میٹنا بھئے میٹنا میٹ جانا ختم ہو جانا ان میں حاؤن باب انفعال ہے بھئی انفعال اور اس کا مادہ کیا ہے میم خا واؤن محو شودن محو سے ہی پتا چل رہا ہے مانا میں بھی وہی فارسی میں وہی استعمال ہوا تو میم خا اور یہ علیف کے بعد جو حمزہ ہے اصل میں یہ کیا تھا انمیخا ون جی جی انمیخا سے صرف سغیر سنائے انمحا یانمحی انمحا یانمحی انمحا انفعو منمحی وانمحی یانمحا انمحا انفعا مجھول بی ان محی مجھول بی ان محی مزارے بے ینمحی مجھول بے ینمحا مجھول بے کامی مجھول بے کامی مجھول بے کامی لَمْ يَنْمَحِي لَمْ يُنْمَحَا لَمْ تُنْمَحَا موسیقی 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 دیکھو یہ یائی ہے بھئی پیچھے کیا تھا انمحا اس میں بتایا تھا وہ ناقص واوی ہے اور یہ کیا ہے ناقص یائی ہے انبغاؤن یہ انبغاؤ اصل میں کیا تھا انبغاؤن شاباش پھر یا حمزہ سے بدل گئی انبغاؤ کا معنی ہے مناسب شدن کسی چیز کا مناسب ہونا اچھا بے صرف سگیر سنائیے بے انبغا سے انبغاین بغی شابش مازی سنایے ان بغا ان بغا ان بغایا ان بغاو ان بغت ان بغتا ان بغینا ان بغیتا ان بغیتما 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 مجھول بے انبغییہ مزارے بے انبغیی ینبغییانی انبغونتن بغیانی انبغیینا انبغیی ينبغا لن تنبغا لن تنبغی لن امبغی لن انبغی لن ينبغا لن ينبغا لَمْ يَمْ بَغَيْا لَمْ تُنْبَغَيْا 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 لَمْ تُنْبَغَي والنہی عنہ شابش تو دیکھئے بھئی کتاب پر گوشہ کہتے ہیں کونے کو کونے کو یہ کمرے کا کونہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں گوشہ تو گوشہ کوئی بھی کونہ ہو کنارہ ہو اور نشستن کا معنی ہے بیٹھنا کنارے پر بیٹھنا یعنی سب سے علیدہ ہو کر ایک طرف بیٹھنا اس کو کیا کہتے ہیں انزوا اور یہ لفیف مقرون ہے بھئی لفیف مقرون انزوا سے صرف صغیر سنائیے بھئی انزوا سنائیے بھئی انزوا انزوا مجھول سنو بے انزویہ مزارے سنو بے انزویہ انزویہ لن ينزویہ لن ينزویہ انزویہ لن ينزویہ لَنْ تُنْزَوَاء صَمِقا لم ينزو لم ينزو لَمْ تُنزو لام یونزاو الامر منہو انزاوی لتونزاو لینزاو 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 جی تو یہ دیکھے بے کتاب پر لفیف مقرون ایزا انزیوا ان بگوشہ نشستن انزیوا کا معنی ہے؟ کونے میں بیٹھنا سب سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھنا آگے دیکھئے بھئی آگے سے واوی از استفعال الستعلاء بلند شدن اونچا ہونا بلند ہونا آپ سنائیے بھئی الستعلاء سے سرف صغیر استعلا استعلا شبش مازی سنائی بے اسطعلی استعلی اسطعلی اسطعلی لن يستعلا لن يستعلا لن يستعلا لن يستعلا والنهي عنه لا تستعلي لا تستعلي لا تستعلي لا تستعلي لا يستعلي لا يستعلي لا يستعلي لا يستعلي لا يستعلي لا يستعلي شووووش آگے دیکھئے بھئے ناقسِ یائی الستغناء بے پرواشدن بے پرواشدن بے پرواشدن بے پرواشدن کسی چیز سے بے نیاز ہونا کسی چیز کی پروان نہ کرنا اس کو کہتے ہیں استغناء استغناء اچھا بے آپ سنائیے بے الستغناء سے صرف scar استغنا یستغنی استغنی 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 لَمْ يَسْتَغْنِ لِيَسْتَغْنِ لِيُسْتَغْنَ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَسْتَغْنِ لَا تَسْتَغْنِ لَا تُسْتَغْنَ لَا يَسْتَغْنِ لَا يَسْتَغْنِ لَا يَسْتَغْنِ لَا تَسْتَغْنِ لَا يَسْتَغْنِ لَا يُسْتَغْنَ لَا يَسْتَغْنَ لَا تَسْتَغْنِ لَا يَسْتَغْنِ لَا يَسْتَغْنِ اعلا یعلی اعلاء فہو معلن و اعلی یعلا اعلاء فہو معلن الامر منہ اعلی والنہی عنہ لا تعلی الظرف منہ معلن اچھا بھئی آپ سنائیے بھئی بابی فعال سے سرف سغیر الاعلاء بلند کردن اعلا یعلی اعلاء فہو معلن و اعلی یعلا اعلاء فذاکا معلن لم یعلی لم یعلی لا یعلی لن 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 یعلی ل مجھول بے اعلی مزارے بے یعلي مجھول بے یعلا لن یعلي لن یعلي لن یعلي لن یعلي لم 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 یعلي لیعلي لیعلى والنهی عنه لا تعلي لا تعلي لا تعلي لا يعلي آگے دیکھئے کتاب پر بھائی بے پروا کرنا کسی کو بے نیاز کرنا استغنا کا معنی تھا خود بے پروا ہونا اور اغنا کا کیا معنی ہے دوسرے کو بے پروا کرنا با بے افعال ہے بھائی سنایے بھائی صرفِ صغیر اغنا یغنی شاہ بڑھ دیکھا بھئی یہ بابی افعال چل رہا ہے پہل پچھلا بھی بابی افعال تھا اس میں علامت مزارع پر ہمیشہ زمہ پڑھنا ہے بھئی اچھا ماضی سنائیے بھئی مجھول سنائیے بھئی اغنیا مزارع بھئی یغنی یغنی ہے نonia یغنی ہے نینہ یغنی ہے نونی ہے لن یغنی 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 ماضی سنائی اولا مجھول سنائی اولیہ مزارع سنائی اولی مجھول سنائی اولی蜡 مجھول سنائی اولیہ لن یولا لم یولی لم یولی لم یولا الامر منہ اولی لطول لیولی لیولی والنہی عنہ لا طولی لا طولی آگے دیکھئے کتاب پر مقرون یعنی یہ لفیف مقرون ہے کسی چیز کو سیراب کرنا پانی پلا کر سیراب کرنا سرف سغیر سنائے شابش آروہ ماضی 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 آروہ آروہ لوڑا لن لوڑا لوڑا لن یروع لم یروع لم یروع لم یروع لم یروع لم یروع لم یروع لیورو والنہی عنہ لا تروی لا تروی لا يروی شابش آگے دیکھئے کتاب میں ایزن الیحیاء زندہ کردن احیاء یحیی تا آخر ایزن یعنی یہ بھی کیا ہے لفیف مقرون ہے الیحیاء کا معنی ہے زندہ کرنا کسی کو زندگی دینا احیاء یحیی تا آخر آخر تک سنائیے بھئی آپ احیاء یحیی سے سرف سغیر احیاء یحیی احیاء فfahren و محنی و احیاء یحیاء احیاء فذاکا محن لم يحیل لم يحیل لا يحیل لا يحیل لن يحیل لن يحیل الامر من احیل لتحیل لیحیل والنہی اللہ لانتحیل لا تحیل لا يحیل لا يحیل موحیان موحیان شابش جی احیا مازی مجھول بای اخیی 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 موسیقی 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 والنہی عنہ لا توحیی آگے دیکھئے بھئے ناقصِ واوی نام رکھنا کسی کا نام رکھنا سمائیو سمی تسمیہ کا کیا معنی ہوتا ہے نام رکھنا مثلا میں کہتا ہوں سمائیتو طفلہ زیدن میں نے اس بچے کا نام زید رکھا یہ دو مفہول چاہتا ہے سمائیتو میں نے نام رکھا کس کا اتفلہ اس بچے کا یہ مفہول اول ہے اور کیا نام رکھا زیدن یہ کیا ہے مفہول سانی آپ سنائیے بھئے صرف سغیر سمائیو سمی تسمیہ تن سمائیو سمی تسمیہ تن فو مسمین و سمیو سمیو سمیتن فضاک مسمین شابش جی ماضی سنائیے بھائی سمع شابش اچھا اس پہ مجھے یاد آیا گئی والی صاحب رحمہ اللہ سے ہم شرح عقائد پڑھ رہے تھے بھئی درجہ سادیسہ میں چھٹے سال میں میں نے بتلایا آپ نے ابواب السرف یاد کر لی آپ کی بہترین بنیاد بن گئی عموماً ہمارے طلبہ جو کمزور رہتے ہیں وہ سرف میں ان کی کمزوری ہوتی ہے اور چونکہ سرف کے بڑے مشکل مشکل طریقے ہیں اس لئے طلبہ بچارے محنت کے باوجود سرف میں پوری طرح مہارت نہیں حاصل کر پاتے اب ہم درجہ سادیسہ میں تھے اور طلبہ کی اچھی خاصی تعداد تھی اور یہ سیغہ آیا سمہ سمہ تو والی صاحب رحمہ اللہ نے ایک طالب علم سے کہا جو عبارت پڑھ رہا تھا کہ گردان سناؤ اس کی بھئی سمہ کی آپ نے گردان کس طرح سنائی ماضی سے کی شروع کس طرح ہوتی ہے سمہ 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 دیکھو سمہ پہلا سیغہ ہے اس کے آخر میں علف ہے یا نہیں ہے علف ہے سمہ سمیہ تو اس طالب علم سے والی صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ گردان سناؤ اچھا بھلا ذہین طالب علم تو گردان سنانے لگا ماضی کی کہتا ہے سمہ سمہ سمو دیکھو سمہ علف پہلی گردان میں ہے پہلے سیغے میں علف ہے دوسرے میں اسی کو ذرا لمبا کر دیا سمہ سمہ تو اب سمہ کہو تو مو تھوڑا سا کھل جاتا ہے سمہ سمہ تو والی صاحب رحمہ اللہ اکدم غصے میں آگئے کہ بھئی علف تو پہلی موجود ہے یہ تسنیہ کے سیغے میں مو کھول کر دھوکہ دے رہے ہو بھئی سمہ تو مفرد میں بھی ہے تو تسنیہ اور اس میں فرق کیا سیرہ مو زیادہ کھول دیا بھئی تو اکدم فرمائے علف تو پہلی موجود ہے یہ مو کھول کر دھوکہ دے رہے ہو اور پھر عجیب بات بھئی والی صاحب رحمہ اللہ پھر فرمانے لگے کہ ایک اور سے کہا تم سناؤ بھئی اس نے بھی اس کو بھی نہیں آتی پھر کسی اور سے پوچھا اس کو بھی نہیں آتی کئیوں سے پوچھا گردان ہی نہیں آتی پھر کہا بھئی کون سنائے گا تمام طلابہ کو خطاب کیا تو پوچھا کوئی اور کون سنائے گا بھئی سمہ کی گردان اب سارے خاموش بیٹھے کسی کو نہیں آتی گردان میں سب سے اگلی صحب میں والی صاحب کے سامنے پہلی صحب میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے تو صرف والی صاحب سے پڑھی تھی مجھے تو پتا تھا کہ سمہ سمہ یا سمہ لیکن میں خاموش رہا کہ بھئی کیا ضرورت ہے سب کے سامنے بننے کی والی صاحب سے ہی میں نے صرف پڑھی ہے والی صاحب کو تو پتا ہے مجھے گردان آتی ہے تو والی صاحب نے پوچھا بھئی کون سنائے گا سمہ کی گردان ادھر ادھر دو چار سے پوچھا کسی کو نہیں آ رہی پھر فرمایا بھئی کون سنائے گا گردان میں پھر خاموش رہا پھر پوچھا دو تین مرتبہ والی صاحب نے پوچھا اور میں خاموش رہا بھئی یہ سوچ کر کہ والی صاحب کو پتا ہے مجھے تو گردان آتی ہے اور آج میں سوچتا ہوں غالباً غالباً والی صاحب کا اشارہ والی صاحب نے جو دو تین دفعہ پوچھا اشارہ میری طرف ہوگا کہ بھئی اور کسی کو نہ آئے کم از کم تمہیں تو گردان آنی چاہیے یہ ولی اور میں خاموش بیٹھا تھا چنانچہ ایسا ہی ہوا جب سبق ختم ہوا سبق سے باہر نکلے میں نے ساتھیوں کو کہا مجھے گردان آتی تھی لیکن بس میں بولا نہیں تو ساتھی کہتے ہیں کدھر تمہیں کہا آتی تھی اگر آتی ہوتی ہے تو تم سنا نہ دیتے گردان تو عجیب بھئی اس طرح دیکھو وہ طلبہ کی کمزوری تھی حالانکہ سب طلبہ چھے چھے سال پڑھ کر آئے تھے بھئی سب بیچاروں نے اپنا وقت تو پورا پورا دیا تھا لیکن وہ جو ابتداء کے اندر صرف کی کمزوری تھی وہ آخر تک پھر چلتی رہی بھئی تو آپ تو ماشاءاللہ سب بہترین صرفی ہیں بھئی اچھا جی تو یہ انہوں نے سمہ کی گردان سنائی ماضی کی پھر سنا دیجئے بھئی جی مجھول سنائی سمید لن یو سما لن یو سما لم یو سما لم یو سما لم یو سما الامر منه سمي لتسما لم یو سما لن یو سما شابش بھائی شابش دیکھیں بھائی کتاب پر ناقی سے واوی از تفعیل اچھا یہ ہے باب تفعیل لیکن مستر کیا آ رہا ہے تو وہی بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں عزی باب مستر ناقص و لفیف و محموز اللام بروزن تفعیلتن میں آیت عزی باب اس باب سے یعنی باب تفعیل سے مستر ناقص و لفیف و محموز اللام ناقص لفیف اور محموز اللام کا جو مستر ہے بروزن تفعیلتن میں آیت وہ تفعیلتن کے وزن پر آتا ہے کس وزن پر آتا ہے کس کسے ناقص لفیف اور محموز اللام تو یہ ذابطہ آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے بھئی کہ ناقص لفیف اور محموز اللام سے باب تفعیل کا مستر کس وزن پر آتا ہے تفعیلتن کے وزن پر آتا ہے چلیے بس کریں بھئی اب اردو کی کتاب میں بھی دیکھنی جی عبارت بھئی دیکھئے بھئی اردو کی کتاب میں لفیف مفروق از حسیبا یحسبو الولایت مالک ہونا عبارت مل گئی لفیف مفروق از حسیبا یحسبو الولایت مالک ہونا ولی یلی ولایتن فہو والن وولی یولا ولایتن فہو مولینا لامر منہ ولی والنحی عنہ لا تلی الظرف منہ مولا والآلت منہ میلن میلات میلاؤن وتثنیتہما مولیان و میلیان والجمع منہ موال و موالی افعل التفزیل منہ اولا والمؤنس منہ وولیا وتثنیتہما اولیان اس باب کے سیغوں کی تعلیل مذکورہ بالا قواعد کے مطابق وقائقی کی طرح کرنی چاہیے اور سرف کبیر کے تمام سیغے پڑھ لینے چاہیے لفیف مقرون اززاربا اطیی لپیٹنا طوایت وطیین فہو طاون آخر تک رما یرمی الہ آخری ہی کی طرح ہے ناقص واوی ازباب افتعال الاحتباؤ زانو کھڑے کر کے حبوہ باندھ کر بیٹھنا احتبائی احتبائن فہو محتبن الامر منہ احتبی ونہی عنہ لا تحتبی الظرف منہ محتبن ناقص یائی ایزا الاجتباؤ چنن اجتبائی اجتبائن فہو مجتبن و اجتبائی اجتبائن فہو مجتبن الامر منہ اجتبی ونہی عنہ لا تحتبی تبی الظرف منہ مجتبن لفیف مقرون ایزا الالتواؤ لپٹا ہوا ہونا ناقص واوی ایزا از انفعال الانمحاؤ محو ہو جانا مٹ جانا ختم ہو جانا یائی ایزا انبغاؤ مناسب ہونا لفیف مقرون ایزا الانزواؤ گوشہ نشین ہونا یعنی سب سے الگ تھلگ ہو جانا ناقص واوی از استفعال الاستعلاء بلند ہونا ناقص یائی الاستغناء بے پرواہ ہونا واوی از افعال الاعلاء بلند کرنا اعلی اعلاء فہو معلن و اعلی یعلا اعلاء فہو معلن الامر منہ اعلی ونہی عنہ لا تعلی الظرف منہ معلن یائی ایزا الاغناء بے پرواہ کردینا اغنى یغنی اغناء الى آخر تک لفیف مفروق الالاء قریب کرنا اولا یولی الاء فہو مول مقرون الارواع سیراب کرنا اروع یروی ایضا الاحیاء زندہ کرنا احیاء یحیی الى آخر تک ناقص واوی از تفعیل التسمیت نام رکھنا سمع یسمی تسمیتا فہو مسمن وسمی یسمی تسمیتا فہو مسمن الامر منہ سمی والنہی عنہ لا تسمی الظرف منہ مسمن اس باب سے ناقص لفیف اور محمود لام کا مستر تفعیلتن کے وزن پر آتا ہے تو یہ ذابطہ آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے بھئی کہ ناقص لفیف اور محمود لام سے باب تفعیل کا مستر کس وزن پر آتا ہے تفعیلتن کے وزن پر آتا ہے چلیے بس بھئی ہادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام اللہ علم بحقیقت ال 60ت موسیقی